ہلو فرینڈز سواگت ایک بار پھر آپ کا ڈلی فوڈس پر اور آج ہم ایک اور سپیشل سی ڈیش بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پانیر کی بھرجی ہلو اور آپ نے انڈے کی بھرجی تو بہت ہی کھائی ہوگی اور آج ہم ایک سپیشل ڈیش بنائیں جس کا نام ہے پانیر کی بھرجی پانیر کی بھرجی کیسے بنائی جاتی ہے یہ جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کے انٹ تک بنے رہیے ہم نے ایک کڑھائی لیے کڑھائی میں ہم نے سو سو گرام تیل ڈال لیا تھا اور ساتھ ہی میں ہم نے ایک ٹیبل سپون کی قریب جیرہ ڈالا ہے جیرہ ہمارا اچھے سپلیٹر کر رہا ہے جیرہ کو سپیشل کی مدد سے ہلکا تھا اس کو چلا دیں گے شٹر کر دیں گے تاکہ اس کا ایروم ہمارے تیل میں آ جائے جیرہ ہمارا اچھے سے چٹک چکا ہے اب اس کے اندر ہم ہم بھرجی چوب کیوی پیاش ڈال لیا ہے بھرج کیوی انڈے کے آکار کی پیاش کٹنی جیسے سے ہم انڈے میں کٹ کے ڈالتے ہیں وہ ایسے ہم کو پیاش کرنی ہے اس کو ہم نے قدو کس کر لیا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل بھرج ہو چکی ہے یہ ہماری پیاش اس کو ہم نے اپنے تڑکے میں ڈال دیا ہے تیل میں ڈال دیا ہے اس کو برابر چلائیں گے اس کو فرائی کریں گے اس کو ہمیں جلانا نہیں ہے ڈی فرائی نہیں کرنا اس کو ہلکا تھا ٹرانسپوشن کریں گے اب اس میں گیا ہے ہمارا ایک ٹیبل سپون کے قریب ادھر لگسون کا پیشٹ اگر آپ ادھر لگسون کا پیشٹ نہیں کھاتے ہیں تو اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں جن لوگوں نے میرے انڈے کی بھرجی نہیں دیکھئے وہ انڈے کی بھرجی بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے انڈے کی بھرجی بنائی تھی اور ہم نے اس کے اندر ٹاماٹر ڈال دی ہیں اس کو بھی ہم نے بری بری کاٹ لیا تھا ہم نے انڈے کی بھرجی تو بہت کھائی ہوگی اس طرح سے آپ پانیر کی بھرجی بنائے کے جرور ٹرائی کرنا آپ کو بہت مزا آئے گا اور ہم نے اس کے اندر ٹاماٹر ڈالے تھے اندہ مک تو ڈالنا بنتا ہی تھا کہ اس سے ہمارے ٹاماٹر فٹا فٹا سے گل جائے اور ہم اس کو ڈھک کر کے اس کو ایک سو دو میٹ کے لیے پکائیں گے ایک سو دو میٹ ہو چکے ہیں اور انہوں نے واٹر کافی محطر ہمیں ریڈیوز کیا ہے ٹاماٹروں نے اس کے اندر بھرک بھری کٹی بھی ہم نے ہر ایمش ڈال دی ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر اپنے تڑکے میں ملا دیں گے جس سے اس کا چٹ پٹا پر ہمارے تڑکے میں آ جائے اور ہم نے آدھا ٹیبل سپون کے قریب ہم نے کشمیری لال مش کا پورٹو ڈالا ہے یہ اس کو کلر اچھا دیتی ہے ہمارے یہ کشمیری لال مش چٹ پٹی کم ہوتے لیکن کلر کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے آدھا ٹیبل سپون کے قریب ہم نے چاٹ مسارہ ڈالا ہے اس کے اندر یہ بھی ہمارے پنیر کی بھرجی کو تھوڑا چٹ پٹا پر پردان کرے گی اور ساتھ میں ہم نے کالی میج کا پورٹو ڈالا ہے وہ بھی آدھا ٹیبل سپون کے قریب ہے اور اس کو بھی ہم اپنے تڑکے میں آپ سے ملا دیں گے اچھی طریقے سے فرنس آپ نے اندے کی بھرجی بہت کھائی ہوگی ایک بار اس طریقے سے پنیر کی بھرجی بنائے کھائیے گا اوفیسلی آپ شاہی پنیر مٹھر پنیر کھانا بھول جائیں گے اور یہ آگیا ہمارا سپیشل پنیر جس کو ہم نے اس کو قدو کس کر کے گریٹ کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا لا جواب لگ رہا ہے اب اس کو ہم اپنے تڑکے کے ساتھ ملا دیں گے اس کو برابر اچھے سے ملائیں گے تاکہ ہمارا تڑکہ اور ہمارا پنیر جو ہے گریٹ کیا ہوا آپس میں مکس ہو جائے اور فرنس جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اس وقت جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساس پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ان کو ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہے اور یہ دیکھئے ہم نے تڑکے کو واپس میں ملا دیا ہے ہمارا پنیر گریٹ کیا ہوا آپس میں مکس ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا لا جواب لگ رہا ہے یہ ایک سپیشل اور ایک انوکھی ڈیش ہے آپ نے بہت کھائی ہوگی انڈے کی برجی ایک بار پنیر کی برجی بنا کے ضرور ٹرائے کرنا آپ بھول جاؤ گے اور ہمارے پنیر کی برجی اوفیسی تیار ہو چکی ہوئی آلموسٹ اب اس کے اندرہ ہم باری کٹاوہ دھنیا ڈال لے ہیں یہ ہمارے انڈے کی برجی کو اچھا فلیور دے گی اس میں خوشبو آئے گی اس کو بھی آپ پاس میں ملا دیں اچھے طریقے سے فرنڈز میں ایسے ہی آپ کے لئے بہترین بہترین سی ریسیپی لے کے آتا رہتا ہوں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ بتائیے گا میرے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لے گی اور اگر آپ کو اچھی بھی اچھی لے گی تو لائک اپ وڈنگ جرور دبا دیں اور ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈھکے پکایا جائے اس کے ہمارے مسالے اچھے تھے ہمارے پنیر کی برجی ہمیں م ہوتی ہے یہ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کرنا گھر میں کوئی میمان آئے ہوں فرنڈز آئے ہوں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور ہماری انڈے کی برجی آل موشن بن کر تیار ہو چکی ہے چلی آئی دکھاتے ہیں اس کو آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے یہ دیکھئے فرنڈز کتیز زبردست لگ رہی اور یہ جھٹ پڑ سے تیار ہو جانے کی ریسیپی ہے ایک بار اس کو بنانا تو بنتا ہی ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فرنڈز کیا آپ کو ہماری یہ پنی پنیر کی برجی کیسی لگی ہے ہم کو آپ کو فرنڈز ایسی زبردست پنیر کی برجیہ کے لیے تو لائک تو بنتا ہی ہے فرنڈز جاتے آتے ہیں پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کر دیے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری آج کی ریسیپی کیسے لگی ٹھینکس پور ووچنگ ڈیلی فورٹ بائی بائی